عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغل بادشاہوں کے حسن سلوک اور پرداشت اور صلح جو پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی بہت متاثر ہوئے مغل بادشاہوں نے عوام میں مذہبی تاثب اور مخالفت کو ختم کیا مغل بادشاہ اکبر نے غیر مسلموں کو بڑے بڑے عہدے اور مناسب دیئے مغلیہ دور میں فارسی کے ساتھ ہندی زبان کو بھی اہمیہ دی گئی مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی جان مال عزت کا مکمل تحفظ کیا گیا مغلیہ فوج میں غیر مسلم فوجی بھی شامل کیا جاتے تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم مغل بادشاہوں کے مذہبی پالیسی کی وجہ سے ریایہ مغلیہ سلطنت کی وفادار بن گئی یہاں تک بیٹا الکیو ون ختم ہو گیا اب آتے ہیں ہم الکیو تھری کی طرف سکھ مذہب سکھ مذہب کے بانی کون تھے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک جو چودہ سو انتر کو 1469 میں پنجاب کے زلہ ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے اس کو انڈرائن کر لیں بیٹا یہ ایم سیکیوز بھی ہے اور شارکوشن بھی ہے ان کے والد کا نام مہتا کالو تھا جو ہندو تھے بابا گرو نانک ہندو ایزم کی تعلیمات یعنی ہندو مذہب کی تعلیمات سے متاثر نہ تھے انہوں نے ایک نئے مذہب یعنی سکھ مذہب کی بنیاد رکھی بابا گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنٹ صاحب میں ملتی ہے بابا گرو نانک مسلمانوں مسلمان صوفیہ اگران سے بہت متاثر تھے آپ نے اپنے پیرکاروں کو نصری امتیار ترکر کے توحیدوں اور مساوات کی پیروی کا درست دیا اٹھارویں صدی کے واسے میں جب مرکز میں مغلوں کی حکومت گمزور ہوئی تو صوبہ پنجاب اور سرط یعنی خبر پختونخواہ میں سکھوں نے زور پکڑا اور وہ پورے پنجاب پر قابض ہو گئے سکھوں نے پنجاب پر اٹھارہ سو ایک سے لے کر اٹھارہ سو انچاس ایٹین زروون سے لے کر ایٹین فرٹی نائن تک حکومت کی سکھ دور کے مشہور سکھ دور حکومت میں مشہور حکمران مہراجہ رنجیس سنگھ کر آماتا ہے جس کے انتقال ایٹین تھرٹی نائن اٹھارہ سو انتالیس میں ہوا اس کے بعد آہستہ اہستہ حکومت زبال پردیر ہوتی گئی آخر کار ایٹین فرٹی نائن میں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کر پنجاب پر اپنی حکومت قائم کی یہاں تک بیٹا ال کیو تھری بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا اب آدھے ہم ایم سکیوز کی طرف بیج نمبر سیونٹی ون کھول لیں بیج نمبر سیونٹی ون بلے صغیر میں اولین اسلامی تاریخ کے بانی حضرت مجدد الفثانی پندرہ سو چو سٹھ ففٹین سکسٹی فور میں فور کو کس مشہور تاریخی شہر میں پیدا ہوئے اس کا کریکٹ آنسر ہے سرہند کیا ہے بیٹا سرہند مغلوں کے نظام حکومت میں کس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اس کا کریکٹ آنسر بادشاہ نمبر تین مغل دور میں صوبوں کو انتظامی سہولت کی غرصے کس طرح تقسیم کیا گیا اس کا کریکٹ آنسر سرکاروں میں اس کے بعد وقائے نبیس کیا کام کرتا تھا اس کا کریکٹ آنسر صوبوں سے مرکز کو خبریں فرام کرنا اس کے بعد نمبر پانچ کس بادشاہ نے ایک قیتہ مرتب کیا جس میں بچوں کے لئے حروف شناسی حروف شناسی کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا اس کا کریکٹ آنسر اکبر اب آدھے ہم خالی جگہ کی طرف خالی جگہ میں پہلی خالی جگہ بیٹوں آئے گا یعنی بابر کو جہاں سے کہیں جہاں کہیں سے اچھی کتابیں ملتی وہ اپنے بیٹوں کو بھیجوا دیتا نمبر دو پرگنے کا افسر آلہ آمل دوسری خالی جگہ میں آمل کہلاتا تھا نمبر تین دیوان برید کا کام سرکاری تیسری خالی جگہ میں سرکاری ڈاک لانا اور لے جانا تھا نمبر چار شاہ جہاں نے اپنے زمانے میں کئی مدارس کا ڈیش خرچ خالی جگہ میں کیا ہے گا خرچ اپنی جیب سے ادا کیا نمبر پانچ بخشی صوبہ میں متعین فوج کا ڈیش سربراہ ہوتا تھا تو یہ پانچ خالی جگہ ہو گئی اب آتے ہیں ہم غلط صحیح فکرات کی طرف بیٹا پہلا جو فکرہ ہے وہ صحیح ہے دوسرا کروس ہے تیسرا صحیح ہے چوتھا کروس اور پانچوہ صحیح دوبارہ دیکھ لیں پہلا ٹک دوسرا کروس تیسرا ٹک چوتھا کروس اور پانچوہ ٹک ہے اب آتے ہیں ہم کولم کی طرف پہلا کولم آمل آمل کیا ہے اس کا نمبر فور پرگنے کا افسرِ آلہ اب دوسرا فوجدار فوجدار کا جو جواب ہے وہ تیسرے کے اندر فوجیوں کا کمانڈر اب تیسرا فوتہ دار اس کا انصر پانچوے میں خزانے کا افسر اور چوتھا وقع نبیس صوبوں کو صوبوں سے مرکز کو خبریں فرام کرنا نمبر پانچ کوتوال یہ پولیس کا سربراہ تو حضیف طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں وارسپ کر سکتے ہیں میسنگ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہترہ نمائی کر سکوں والسلام